میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ دوستو جب کبھی بات ہوتی ہے سمندر میں مجود خطرناک جانوروں کی تو دل میں سب سے پہلا خیال آتا ہے شارکز کا اب چاہے وہ آج کے وقت کی سب سے بڑی شارک ہو یا پھر آج سے کئی سال پہلے ختم ہو چکی میگل ایڈن شارک ہو اپنے اپنے دور میں ان سب کی حکومت چلا کرتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ میگل ایڈن دنیا کی سب سے بڑی شارک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے طاقتور جانوروں میں سے بھی ایک تھی لیکن دوستو لیوی ایڈن بھی ایک ایسا جانور ہے جو کہ شاید میگل ایڈن سے بھی زیادہ طاقتور ہو تو چلیے جانتے ہیں ان دونوں جانوروں کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اسپائر نولوج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ میگل ایڈن دنیا کی سب سے بڑی شارک ہوا کرتی تھی جو کہ 18 میٹر لمبی ہوتی تھی اور اگر بات کی جائے اس کے وزن کی تو دوستو اس کا وزن 65 ٹرن تھا اب ایک ہاتھی کتنا وزنی ہو سکتا ہے یہ بتانا ضروری نہیں کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہاتھی کافی زیادہ وزنی ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 ہاتھی بھی ملا کر میگل ایڈن کی برابری نہیں کی جا سکتی اگر اس کے دانتوں کی بات کی جائے تو میں آپ کو کیا بتاؤں آپ اس پکچر میں ہی دیکھ کر خود اندازہ لگا لیجئے یہ میگل ایڈن کا ایک دہانت ہے جو کہ کافی عرصہ پہلے ختم ہو چکی ہے یہ سب جاننے کے بعد دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ اس جانور سے بھلا کون لڑے گا لیکن دوستو لیوی آٹن بھی کسی سے کم نہیں لیوی آٹن کی لمبائی بھی میگل ایڈن جتنی ہی ہوا کرتی تھی اور اس کا وزن بھی 57 ٹان کے قریب تھا لیکن اگر بات کی جائے لیوی آٹن کے دانتوں کی تو وہ میگل ایڈن سے کافی زیادہ بڑے ہوا کرتے تھے اس کے ایک دانت کا سائز قریب 36 سینٹی میٹر تھا یعنی میگل ایڈن کے دانت سے دو گناہ بڑا دانت ہوا کرتا تھا ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں جانور ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے آپ کا کیا ماننا ہے کہ کیا ہوا ہوگا جب یہ دونوں جانور آپس میں ٹکرائے ہوں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور لوگوں تک شیئر کیجئے موسیقی